ہیلو ایوریون السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو یہاں پہ ون مانت جرنی کمپلیٹ ہو چکی ہے میں ہیر ٹرانس پلانٹ کی تو اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گا پرائز کتنی لگی ہے کیا ہیر ٹرانس پلانٹ کرانا چاہیے یا نہیں کرانا چاہیے تو کافی زیادہ آپ لوگوں کے کوئسٹینز ہیں اس کا بھی جواب دوں گا اس کے بعد سب سے پہلے ون مانت کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ون مانت کے بعد جو ہے وہ کافی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا میں دوبارہ سے گنجا ہو گیا ہوں تو یہاں پہ میرا بھی یہی حساب ہے آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ میرے یہ دیکھیں سارے جو ٹرانس پلانٹڈ بال ہیں سارے نہیں کم سے کم ففٹی پر سمجھے ہیں وہ یہاں پہ گر چکے ہیں اور ابھی میں دوبارہ سے اسی طرح جس طرح پہلے گنجا لگ رہا تھا اسی طرح لگ رہا ہوں لیکن یہاں پہ یہ جو میرے اپنے بال تھے یہ دیکھیں یہ میرے اپنے بال آئے ہوئے ہیں اس سارا یہاں پہ ٹرانس پلانٹڈ تھا لیکن یہاں تک میرا ٹرانس پلانٹ ہوا تھا اور اس کے یہاں پہ آپ بیچ بیچ میں میرے جو بال ہیں وہ چھوٹے چھوٹے آئے ہیں وہ مجھے محسوس ہو رہے ہیں تو ابھی جو ہے یہ اس کا کیا حساب ہے یار پریشان ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے تو بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے یہ آپ کا شیڈنگ فیس ہوتا ہے تو شیڈنگ فیس کے اندر آپ کے یہ ٹرانس پلانٹڈ بال جو ہیں یہ گرتے ہیں ٹھیک ہے دس پرسنٹ تک رہ جائ گے باقی سارے آپ کے نائنٹی پرسنٹ تک گر جائیں گے اور گر کر پھر وہ آپ کے تین مند تک بال آئیں گے اور جب وہ بال آئیں گے آپ کے تو پھر آپ کو تھوڑا اچھا محسوس ہوگا باقی آپ کا ڈیٹ سال اٹھارہ مہینے تک جو ہے ٹائم لگے گا سارے فل ریزیلڈ آرنے تک ٹھیک ہے اور ابھی یہاں پہ بات کرتے ہیں ڈانر ایریا کی تو ڈانر ایریا میرا پورا ہیل ہو چکا ہے تو ایک مند کا یہ میرا ریزیلڈ تھا جو میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کر دیا ہے تو سمپلی میرا ہیل ٹرانسپلانٹ کا ایکسپیرینس کیسا رہا اور شروع میں جب میں گیا ٹرانسپلانٹ کے لیے تو کافی میں نرویز تھا میرا مینڈ چینج ہوا کہ یار مجھے نہیں کرانا چاہیے یہ بہت مشکل ڈسیئن ہوتا ہے لیکن پھر بھی میں نے کہا یار چلو اب سب کچھ کر دیا ہے تو کروا لیتے ہیں تو پھر سر آپ کا سن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ انجنکشن لگرہ لگاتے ہیں ڈانر ایریا میں انجنکشن لگاتے ہیں پھر سن ہو جاتا ہے پھر آپ کو محسوس نہیں ہوتا نہیں آپ کو پین ہوتی ہے پھر یہاں سے سب سے پہلے آپ کے وہ پیننگ کرتے ہیں جہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے گرافٹ لگانے ہوتے ہیں ڈاکٹر پیننگ کرتا ہے پیننگ کرنے کے بعد جب پیننگ ہو جاتی ہے ساری اس کے بعد یہ ایریا بھی آپ کا سن ہوا ہوتا ہے لائننگ غیرہ ہوئی ہوتی ہے ساری کہ یہ ڈانر ایریا ہے یہاں پہ بال لگانے ہیں پیننگ ہو جاتی ہے یہ سارا پروسیجر ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کا یہاں سے گرا نکالنا سٹارٹ ہوتے ہیں وہ ایک مشین سی ہوتی ہے چھوڑ چھوڑ کر کے اس کی آواز ہوتی ہے وہ ایسے جیسے ڈریل مشین ہوتی ہے کہ بھئی ہلکی سی بس آہ یوں کی ہو یوں بال کو جڑک کے سمیت بھائی نکال لیا تو درد نہیں ہوتا کیونکہ وہ بالکل سن ہوئی ہوتی ہے جگہ تو اس طرح بھائی گرافٹ نکال لیتے ہیں پھر اسی طرح ایک ایک کر کے گرافٹ جہاں پہ ڈاکٹر نے پن کیا ہوتا ہے میلی میٹر کے حساب سے سوئی ہوتی ہے وہ ایڈجیسٹ کرتا ہے ڈاکٹر کے بھائی اس کی جاڑ اتنی ہے اتنا اس کا سراغ کرنا ہے پھر اس سراغ کے اندر وہ جڑیں یہاں پہ لگا دیتے ہیں سارا کچھ اور ساتھ ساتھ وہ کوئی سپری ہوتی ہے وہ بھی کرتے رہتے ہیں تو سن ہوتا ہے سر تو ٹرانسپلانٹ کے ٹائم یا اس کے بعد آپ کو جو ہے بالکل بھی درد نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ کسی کسی کو سن کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ کافی ماس جو ہے نا کسی کسی کی جلد ہوتی ہے وہ کافی ساخت ہوتی ہے جیسے میری جلد تھی کافی ساخت تھی مجھے سن کرتے تھے ساتھ دس پندرہ منٹ کے بعد پھر مجھے محسوس ہونا شروع ہو جاتا کہ بھائی درد ہو رہے پھر وہ ہلکا سوئی اندر ڈال کے وہ ٹیکا لگاتے تھے پانی ٹائپ تو پھر وہ دوبارہ سا سن ہو جاتا ہے لیکن جب آپ کا سن ہوتا ہے تو یہ آپ کا بلکل فٹبال کی طرح سر بان جاتا ہے آپ کو لگتا ہے بھائی یہ تو میرا سوجاؤ ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ بھائی میں نے کوئی ہوا والی ٹوپی پہن لیا تو یہ جو بھی کروائے گا اس کو یہ محسوس ہو گا تو اس سے پریشان نہیں ہونا یہ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے یہاں پہ بات کریں تو ڈانر ایریا کی یہ ہیل ہونے میں ابھی میرے جو ہیں چوبیس دن لگے ہیں ٹھیک ہے چوبیس دن تک یہ بلکل ہیل ہو چکا ہے کیونکہ چوبیس دن تک آپ کو ایچنگ ہوتی ہے اس کے جگہ پہ ابھی بھی میں جب خارش کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یار ادھر اندر نیچے کوئی ایسی چیز لگی ہے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی سویاں چوبی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس طرح محسوس ہوتا ہے لیکن آہ جو ہے آہ 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 آستہ آستہ یہ چیز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ایک مہینے ڈیڑھ مہینے تک یہ چیز ختم ہو جاتی ہے لیکن چوبیس سے بیس دن کے اندر جو مجھے وہ ہلکا لکا یوں دبانے سے ہو رہا تھا تو وہ بالکل ختم ہو گیا تھا اس کے بعد یہاں پہ ٹرانسپلانٹیڈ ایریا کی بات کریں تو یہاں پہ مجھے کوئی پین نہیں ہوا کوئی کچھ بھی نہیں ہوا اور ٹرانسپلانٹ سے لے کر آج ایک مہینہ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہاں پہ مجھے کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ یار یہاں پہ پین ہو رہی ہے یا یہاں پہ دبانے سے کچھ ہو رہا ہے صرف یہ ہے کہ یار یہاں پہ جب میں دباتا ہوں تو مجھے لگتا ہے یار یہ ابھی بھی جو ہے سون ہے ابھی بھی یہ سخت ہے تو یہ ابھی نیچرلی جب اس کے بال گریں گے نیچرل بال آئیں گے یہ جگہ آستہ آستہ نرم ہوگی تو پھر جا کے یہ بالکل جو ہے نیچرل ہو جائے گی بالکل یہ والا جو میرا ڈاؤٹ ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا تو سمپلی یہ میری ٹرانسپلانٹ کا ایکسپیرینس رہا تو ابھی بات کرتے ہیں کیا آپ کو ہیٹ ٹرانسپلانٹ کرانا چاہیے یا نہیں تو اگر آپ گنجے ہو چکے ہیں اور آپ کا ڈانر ایریا بھی ٹھیک ہے اور آپ کے پاس پیسے بھی ہیں تو پھر ڈیفینٹلی کسی اچھے سرجن کے ساتھ آپ رابطہ کریں ٹھیک ہے اور پہلے یوٹیوب کے اوپر ہر جگہ اس کے سرچ کر لیں ریویوز وغیرہ سرچ کر لیں اور پھر اچھے کسی پلاسٹک سرجن سے آپ ہیٹ ٹرانسپلانٹ کرائیں ٹھیک ہے ٹیکنیشن سے آپ نے ہیٹ ٹرانسپلانٹ کرانا جو دس سے پندرہ یا بیس ہزار میں بھی کر رہے ہیں پچاس ہزار میں بھی کر رہے ہیں ان سے آپ نے نہیں کروانا کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کافی complicated decision ہوتا ہے کہ ہیٹ ٹرانسپلانٹ کرانا چاہیے یا نہیں کیونکہ اس میں آپ کا یہ جو جلد ہے یہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے آپ کا dodge area خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو آپ کا مطلب کہ پورا سسٹم خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کافی کمپلکیشنز ہوتی ہیں تو اس لئے آپ نے یہ جو ڈسیئن ہے یہ کافی سو سمجھ کر کافی سرچ کر کے کافی تحقیق کر کے اس کے اوپر یہ والا ڈسیئن آپ نے لینا ہے اور یہ ڈسیئن آپ اپنی مرضی سے ہی لیں گے جو آپ کو آپ کے دل کو اچھا لگے گا جس کے ریویوز آپ کو اچھے لگیں گے تو آپ اسی ڈاکٹر کے پاس جائیں جو آپ کے ایریا میں یا ایریا سے باہر بھی ہو بے شک پیسے تھوڑے زیادہ لگ جائیں ٹھیک ہے تو پیسوں کی آپ نے ٹنشن نہیں لینی پیسے پھر آ جاتے ہیں لیکن ایک چیز آپ کی خراب ہوگی نیچرل چیز آپ کی خراب ہوگی دونر ایریا ہمارا نیچرل ہوتا ہے یہ خراب ہوگی تو یہ دوبارہ ہمارا نہیں آئے گا پیسے ہمارے دوبارہ آ جاتے ہیں تو اس لئے یہ والا جو ڈسیئن ہے یہ آپ نے کافی سو سمجھ کر اور کافی تحقیق کر کر کافی سرچ کر کر ٹھیک ہے یہ والا ڈسیئن لینا ہے کہ میں کس ڈاکٹر سے ہیر ٹرانسپلانٹ کراؤں کون سا ڈاکٹر سب سے اچھ ہے تو سمپلی یہ آپ نے سرچ کر لینا ہے اس کے بعد کوشٹ ہر کسی کی ڈیفرنٹ ہے ہر ڈاکٹر کی کوشٹ جو ہے ڈیفرنٹ ہے میں نے کافی سرچ کی کوئی پر گرافٹ کے حساب سے لگا رہے ہیں کوئی ڈانر ایڈیا کے حساب سے لگا رہے ہیں کوئی یہاں پر ٹرانسپلانٹیڈ ایڈیا دے کے پرائز لگا رہے ہیں تو ہر ڈاکٹر کی ڈیفرنٹ ہے اور میری جو کوشٹ لگیا ہے وہ میری ون لیک ان ٹین تھوزن کوشٹ لگیا ہے ٹرانسپلانٹ کے اوپر اور باقی میڈیسن جو ہیں وہ میں نے جو اتنی نہیں لی میں نے دو دو منت کی کر کے لوں گا تو باقی میڈیسن اگر آپ آٹھ مہینے تک ریگولر کھاتے ہیں جو کہ مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھئی آٹھ مہینے تک آپ میڈیسن کھائیں آٹھ مہینے کے بعد پی آر پی کروالیں تو وہ میں نے اسٹی میڈ لگایا ہے تو میرا تھرٹی تھرٹی فائف تک جو ہے یہ والا خرچہ جا رہا ہے مطلب کہ کل ملا کے آنا جانا فیول اس کے علاوہ اس کی کیر کرنا اور باقی چیزیں ملا ملو کے میرا ڈیڈ ایک لاکھ روپیہ ہیر ٹرانسپلانٹ کے اوپر لگ چکے باقی اس کے علاوہ کوئی ڈاکٹر جو ہے تیسر پہ گراف لگا رہا ہے چالیس لگا رہا ہے پچاس لگا رہا ہے تو وہ ہر ڈاکٹر کا ڈیفرنٹ پروسیجر ہے ڈیفرنٹ کولیفکیشن ہے اور ڈیفرنٹ اس کا ہر چیز ہے اور مٹیریل بھی ڈیفرنٹ ہے زیاری بات ہے جب وہ کیا کہتے ہیں اپنے پروسیجر کے تھرو کرے گا تو کوشٹ بھی وہ اس کے مطابقے بتائے گا تو سمپلی آپ یہ ہے کہ بھر ڈاکٹر کوئی اچھا ڈونڈیں اور پھر آپ ہیر ٹرانسپلانٹ کرائیں اگر آپ گنجے ہو چکے ہیں اگر آپ گنجے نہیں ہوئے تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے ہیر ٹرانسپلانٹ کرانے کی اور سمپلی ابھی وان مانت کا یہ میرا ریزیلت تھا میں نے اپنا ایکسپیرنس آپ کے ساتھ شیئر کیا اور میں نے اپنے چینل کے اوپر ایک ایک ویڈیو ڈالی بھی ہے کب میں نے فرسٹ رائیڈ لی کب میں نے کیسے میں نے میڈیسن لی کیسے میں نے سر دویا اور یہ ساری چیزیں تو یہ سمپلی ساری چیزیں جو ہیں میں نے آپ کو بتائی اور آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ساری ویڈیوز دیکھیں کوئی اگر کوششن ہے تو کمنٹ کر کے لازمی پوچھیں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ